اسلام علیکم کاروباریو میں ہوں عرفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہے ناصر بھائی آج سے تقریباً تین مہینے پہلے اپنا بیزنس کا آغاز کیا اب ماشاءاللہ اچھے سکیل پہ لے گئے یا پیکیجنگ چیک کریں اس طرح سے اس ریپنگ کے اندر اس طرح سے بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ریڈ کلر کی پنی لگائیں یا کوئی بھی کسی بھی کلر کی پنی لگا کے سمپل آپ گولڈن کلر کے اندر یہ لگائیں یہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر آپ کی کوسٹنگ زیادہ سے زیادہ آپ کی چالیس روپے سے پچاس روپے تک اس کے اوپر کوسٹنگ آئے گی آپ کی اور دکاندار کو سو روپے کا دیں اور دکاندار آگے اس کو گفٹ بیک ڈیڑھ سو روپے کا دو سو روپے کا سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے اندر صرف چوکلیٹ تک محدود نہ رہے ہیں بلکہ اسی کے اندر دو یا تین یا کوئی ایک بادام بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی کاجو یا خروٹ یا چھوارے یعنی کہ اس کو ایک پورا اور یہاں سے اس کو سیل لگائیں اپنی ریبل لگائیں اور اس جگہ پہ اپنا سٹیکر لگائیں تو یہ آپ پہ گفٹ پیک خوبصورت تیار ہو جائے گا اور ایک ڈبے پہ کم سے کم پچاس روپے سے سو روپے تک آپ بچت کم آ سکتے ہیں لیکن یہ بھائی بھی بہت اچھے سکیل پہ کام کو لے گئے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں مختلف پیکجنگ کے اندر چلا رہے ہیں دس روپے والی بیس روپے والی پچاس روپے والی اور سو روپے والی چوکلیٹ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سکیل پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی لولی پوٹ کا بزنس بھی یہ ساتھ بھائی کر رہے ہیں اب بینی سے ملیں گے بات چیت کریں گے السلام علیکم کیا آلے ہیں دکانوں پہ جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری چاکلیٹ ہے یہ پہلے نمبر پر کو رجسٹر ہے یہ نان جسٹر چیز نہیں بیچ رہے ہیں اور اس کے دوسری چاکلیٹ سے وزن بھی اس کا اچھا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہے اور دکان در الحمدللہ 90% دکان در رکھتا ہے اس کو ریپیٹ سے ہماری ہر تیسرے دین ہمارا ریپیٹ کسٹومر ہے اب تک ابھی موسم چینج ہوئے گا تو انشاءاللہ ہمارا جلد ہے اور کچھ دکان در ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ ڈیلی بیسز پہ بھی ڈبا لے رہے ہیں وہ تقریب ہم تین دن کے بعد جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ کوئی دکان در چھ ساتھ ڈبے بھی لے لیتا ہے کوئی تین بھی لے لیتا ہے ورنہ تین دن بعد ہر ایک دکان در کوئی ڈبا تو لازمی ہے ریپیٹ زیادہ سیل آپ کے علاقے میں کس چیز کی ہے اس چیز کی ہے نہیں اس چیز کی زیادہ یہ چیز سب سے زیادہ سیل ہوگی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ پیس تو کافی بڑے کتنے گرام کا یہ پیس ہے یہ دس سے گیارہ گرام ہے اچھا ہاں جی نارمور چوکلیٹ تو وہ چھ سات گرام کے آ رہی ہے ہمم ہم نے وزن زیادہ رکھا ہے اپنا مارجن کم رکھا ہے صحیح کو جس کی وجہ سے بارے کھا جاتی ہے دس گیارہ گرام رکھ کے بھی ہاں جی لیبر بجلی بلٹی جار سٹیکر سب ڈال گی تو یہ آپ کیا سے جو چوکلیٹ لے رہے ہیں کی سیٹ پر مل رہی ہے آپ کے در سے ہم کو چار سو ستر پر مل رہی ہے ہزار ہو جائے سنتالیس ضرب دس گرام بتا رہی ہیں جی دس گرام دس چار شریح سات کی یہ پڑ جاتی ہے باقی جار وغیرہ ڈال کی چھ روپے کی کوسٹ کرنا ٹھیک ہے سیکس ملٹی بلائے بے دو سب پچاس پیس کے ایک جار ہے یہ پچاس پیس ٹھیک ہے یعنی کہ سیکس ملٹی بلائے بے تو ففٹی آپ کی ٹھیک ہے پچاس پچاسٹیہ سو طے ٹھیک ہے بھائی اتنا بڑا پریس بنا کے بھی دیا studies بھی زبردست ہے چھوٹی جار بیچ رہے ہیں بڑے بھی بیچ رہے ہیں نہیں میں آپ بتایا ہے نا یہ چھوٹا جار بھی دے رہا ہوں جو بڑے دکاندار ہیں جو جند کے پاس زیادہ سل ہے وہ ان کو بڑا جار دے دیتے ہیں وہ ایک ہی جار میں چار ڈبے آ جاتے ہیں چھوٹے چار جار جو بڑے جار میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے جار میں دے دوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کا نمبر دینے والا ہوں نمبر دی دوں آپ کا آرڈر نہیں رکیں گے پھر آپ کے کر لوگے کریں گے ڈیمانڈ پوری کر لوگے آپ ہے نا ادھر مشینیں آپ دیں گے ہم سے کریں گے اچھا اب یہ بتائیں کہ بڑے جار میں کیسے بتا رہے تھے کیسے بیچتے ہوں بڑے جار میں ہم چار ایک چھوٹا جار ہوتا ہے نا اس میں پچاس بھی زیادہ ہے بڑے جار میں دو سو پیس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بڑے جار میں جو جن کے پاس زیادہ نکاسی ہے ان کو بڑا جار بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک بڑا جار خالی کتنے کا آپ کو پڑتے ہیں ساٹھ روپے گا ساٹھ روپے گا جی تو وہ پھر دکاندار کو پھر بار بار جار دیتے ہیں کس طرح نہیں چھوٹے تو ہم دیتے ہیں نا دبا جو جار جو ہوتا ہے چھوٹا بھی دیتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے بڑے کو بڑا دے دیتے ہیں جار ایک دبا دے دیا اب وہ خالی ہو گیا ہے تو پھر ہم خالی ہوئے تو اس کو دس روپے سے چھوٹا جار ریپیٹ لے لیتے ہیں ان سے یہ والا جار ہاں یہ والا جار آپ کہتے ہو کہ یہ جار دس روپے میں مجھے بیچتے ہیں واپس دے تو ہاں اور دوبارہ آپ یعنی کہ اگلی دور جب مال لینے جاتے ہو نا دینے جاتے ہو خالی ہو گیا وہ میں خالی جار واپس لے لیتے ہو اس کے پیسے کار دیتے ہیں وہ دس روپے کے حساب سے ماشاء اللہ ان کو دکاندار کو بھی فائدہ ہے ورنہ اس کے دس روپے کا نہیں بکے گا اس نے تو کچھنے میں بیچنا ہے ایک روپے میں بھی بکے گا وہ تو تول کے پلاسٹک ہی بیچنا نا اس میں صحیح ہے انہوں تو کمرہ بڑھنا ہے پلاسٹک سے اس میں ہی جائے گا ابھی وہ تقریباً زیادہ کسٹومر میرے ایسے کرتے ہیں صحیح ہے ابھی میں نے آپ سے ڈبے مگا تو میرا دو بار مگایا ہے میں نے تو کتنی بار میرا سسٹم چل رہا ہے چل رہا ہے کافی حد تک ان کو بھی فائدہ لیکن میں نے کہا کہا میرا سٹکر نہیں خراب ہونا چاہیئے ڈبا گندہ نہیں ہونا چاہیئے میں نے اسی میں ڈبے میں پیک کر گیا آپ کو بھی دینی ہے دوسرے کو بھی لیکن ان کو وہ کیا کرتے ہیں وہ چاکرن لیتے ہیں وہ اسی وقت ڈالتے ہیں دوسرے سامنے ان کو فرنٹ پر کتنے ڈبے پڑے ہیں اسی میں ڈال لیتے ہیں ڈبا ہمارا سیل بن گئی ہے نائنٹی پرسینٹ جو ہے نا میری ماشاءاللہ سبر دستگی دس پرسینٹ وہ ہیں جو تھوڑے ویٹنگ پہ ہے تھوڑا موسم چینج ہو جائے جی صحیح ہے کچھ بس تھوڑے سا کر جاتے ہیں نا چھوڑا موڑا تھوڑا بہت ہو تو ہر ہنڈر پرسینٹ تو کسی کاروبار میں بھی نہیں نہیں ہوگا لیکن اس میں ہے کہ میرا ریپیٹ الحمدللہ تیسری دین تو اب تک کیسا موسم اب ہے اب آگے جو موسم آرہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ڈیلی بیسیس پہ میرا جائے گا ہاں تو اب آپ پچاس والی کیسے بنا رہے ہو یا سو والی ہاں سو والی وہ موڑ جو ہے نا سو والا ہم اس کے اندر کتنے گرام ڈال رہے ہیں اس میں ہم پنتالیس گرام چھیلیس گرام ڈال رہے ہیں پنتالیس چھالیس گرام جی ٹھیک ہے اور نارمل پتا ہے آپ کو چھتیس سنتگرام ہوتا ہے آپ کو تیار ہوگا کتنے کی پڑتی ہے سو والی وہ ہمیں چالیس روپے کی پڑتی ہے چالیس روپے کی دیتا ہے کتنے کی ہم وہ ان کو مطلب سو روپے کی بیچتے ہیں نا پرچون میں اور وہ کتنے کی بیچتے ہیں ہم پیکنگ جو کر رہے ہیں وہ بارہ پیس کی کر رہے ہیں صحیح ہے تو وہ ہم بارہ سو والی جو ہے نا ان کو نو سو روپے دے رہے ہیں تین سو روپے مارجن لے دکان دار کو خوشی سے لیتے ہیں ان کے خوشی سے لیتے ہیں ابھی کسی بھی چوکلٹ میں اتنا مارجن تو ہے نہیں دیری میلنگ میں ان کو ایک بارہ پیس میں سارے ستر سیر پر بچتے ہیں ہم تین سو دے رہے ہیں چھے پیس پر کچھ میں تو ان کو تین سو روپے ڈبے گئے اچھا بچتے ہیں ابھی کالجوں میں بھی میں الحمدلہ دے رہا ہوں کالج والے کو تو وہ خوشی سے لے رہے ہیں اس کے پر کوئی بادام اگرہ بھی لگاتے ہیں کچھ نہیں یہ سپرنکل لگا رہا ہوں لیکن ابھی میں نے سپرنکل بھی چھوڑ دی ہیں وہ سو کے والے کے زور تو نہیں ہے وہ بڑے بچے بچے بچیاں ہوتی ہیں یہ سپرنکل کر رہا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے لیکن بادام تھوڑا سا وہ کٹ کے نا اگر آپ کہیں گے چلو بادام ڈال لیں گے ایک بادام ایک پی لازمی کٹ کے تو میچ کر کے وہ ڈال دیں ایک تو لکس کے ہوگی اور دوسرا اگر آپ دو روپے تو فال تو لگ جائیں گے تین روپے لیکن آپ اس سے ریپیٹ دیکھنا کیسے نہیں بلکہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ابھی اگر کوئی بھی میں کوئی پیکنگ کو تھوڑا سی سم اور بہتر کرنی پڑی ہے خرچہ ہو جائے کوئی بچے کام بھی ہو جائے لیکن سیل زیادہ ہونے چاہیے سیل زیادہ ہوگی تو آٹومیٹ بچے تو اس میں چھوڑا بناتے ہو اس پنی میں کرتے ہوئے اس میں اس میں کر رہے ہیں سب سے زیادہ کون سی چل رہی ہے یہ والی ہے یہ والی ہے یہ چل رہی ہے سب سے زیادہ یہ پنی جائے حالانکہ یہ اس پہ میرا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو لیکن سب دکان در یہ ہی مانگ رہے ہیں زیادہ اس کی بھی میں نے اس کو روکی دیا تقریباً لیکن پڑا یہ نہیں کہ بند کر دیا اس کو کہتنے بھی ہے اگر چاہیے تو دے لیکن مانگ رہے ہیں یہ ہمیں بلکہ بنانے میں بھی آسانی ہیں اور فارمولا جو ہم نے دیا ہے وہ جی وہی ڈارک ہی نہیں ڈال رہے ہو ایک کلو ڈار ڈا رہے ہیں ہاف کلو وائٹ یعنی کہ اے دو ایک سلیب دو سلیب ڈارک کی یعنی کہ چار کلو جی اور اگر ڈارک ہے تو دو کلو وائٹ اس میں جی 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 ایسی ہے نا جی کہ مشین سے ہی چل رہی ہے ماشاءاللہ کوئی کوئی مسئلہ مسائل نہیں کوئی مسئلہ اب مکمل دور پر خوش ہیں جی الحمدلہ خوش ریجسٹیشن کار سے کروائی یہیں سے کرائے آپ سے کروائے مشینری یہیں سے لی گئی مٹیریل یہیں سے لی گئی فارمولا سب کچھ یہیں سے لی گئی ٹریننگ یہیں سے لی گئی ماشاءاللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی نہیں ماشاءاللہ تین مہینے پہلے کام شروع کیا اب اپنے کام سے فل خوش ہیں اور کامیاب ہیں جی الحمدلہ شکر ہے اللہ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ کام کریں انشاءاللہ اس مقام یہ اب بھی ہے جہاں آپ کہیں بھی مشکل آئے عرفان بھائی اس سے مشورہ کریں انشاءاللہ وہ مشکل حال ہوگی اچھا بہت سے لوگوں کی نا ڈیمانڈ ہے کہ بنا بنایا مال چاہیے کیونکہ ہمارا تو یہ بیسیکلی ٹریننگ سینٹر ہم تو ٹریننگ جسٹر دیتے ہیں تو آپ جس طرح پروڈکشن کر رہے ہیں اگر کسی کو بنا بنایا مال چاہیے فیکٹری ریٹ پہ دے دوگے دے دیں گے اپنا نمبر ہوتا ہے ڈیرو تین سو چالیس ڈبل ڈبل ڈیرو اکیس تانوے چار ڈیرو تین سو چالیس ڈبل ڈبل ڈیرو ٹو ون نائن سیون فور فور یہ ان کا موبائل نمبر ہے جی آپ کوئی معلومات لینا چاہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مشورہ لینا چاہے یا کچھ سیکھنا چاہے یا ہول سیل پہ فیکٹری ریٹ پہ مال لینا چاہے جن سے رابطہ کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ اپنا کروبار چلائیں اور کامیاب ہو جائیں پاکستان زندہ بار ball 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 موسیقی